برکی بات آپ کا ایک بار پھر سواغت آپ دیکھیں نیوز ڈیلیون بھارت جمشید پور میں پچھلے دنوں نوٹیفائیڈ ایریا کمیٹی یعنی کی جن ایسی کی اور سے بسٹپور ساکچی گولموری ٹیل کو قدمہ سنا رہی سمیت لگ بگ دس اکشتروں میں سیرات بازاروں کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد دکانوں کی قرائے میں سات سو گنات تک قبردی ہو گئی تھی چمور آف کومرس کے نیتیت میں دکانداروں نے اس کا ویرود کیا اور اس کو لے کر اپایوکت سے ملاقات کی اپایوکت نے اس پر سنگیان لیتے ہوئے کرائے پر اسٹے لگا دیا جس کے بعد سے دکانداروں میں خوشی کلائر دیکھے جاری حالہ کیے انتیم سمادار نہیں ہے لیکن پھر بھی دکانداروں کو فوری راحت تو ملی گئی ہے تو جن دکانوں کی قیمت کبھی ڈیر سو دو سو روپے ہوا کرتی تھی وہ سیدھے پندرہ سترہ ہزار روپے تک پہنچ گئی اور اس وجہ سے دکاندار کافی ناراض تھے کافی آکروشیت تھے پرشان بھی تھے لیکن آخر میں اب اس کی قیمتوں پر اسٹے لگا دیا گیا ہے انہیں قرائے جو بڑھائی گیا تھا جین ایسی کیور سے اس پر اپایوکت نے فرحال اسٹے لگا دیا ہے اور اس وجہ سے اب کافی خوش نجر آ رہے ہیں تھوڑی راحت محسوس کریں دکاندار اپایوک مہودیہ کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ویپاریوں کی بھاونہوں کو سمجھا آج اسٹے دے کر میڈم نے ویپاری ہیت میں کام کیا ہے اور اپنی سمویدن شلطہ دکھائی ہے ایک کمیٹی کا بھی گھٹن کیا گیا ہے جو آگے دس بجاروں کا کس روپ ریکھا رینٹ کی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی اور یہ ویپاری بندوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سنگبھوم چیمبر آب کامرس ہر ویپاری ہیت کے لیے کھڑا ہے یہ ایک وشوستنی سنستہ ہے جنہوں نے ہمارے اس وکٹ پرستیتی میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم لوگ سورو سے ایک ہی رستے پر چل رہتے ہیں سنگبھوم چیمبر آب کامرس ہم کو ان کے اوپر میں پوری پوری پروہات اس قبر پر پوری جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھا جھوڑ رہے ہیں پروہات تو نشی طور پر دیکھئے سنگرس جو ہوتا ہے اگر ساتھیوں کے ساتھ سنگرس کیا جاتا ہے لمبہ ہو سکتا ہے سنگرس لیکن جیت آکر میں ملتی ہے سنگٹھن کی جیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیا کتنے خوشی درشکوں میں دکانداروں میں بلکل پنکش دیکھئے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سہرات کے جو بجار تھے لگ بگ دس بجار جمشت پور میں سانچی بسٹوپور قدمہ سنار ان بجاروں کا جو پہلے رینٹ ہوتا تھا وہ ٹاٹا اسٹیل لیا کرتا تھا اور بہت پہلے سے چلا رہا قریب پچاس سال کے قریب سے زیادہ ہو گیا اس سمیں سو روپیا کسی دکان کا ڈیڑھ سو کسی دکان کا دو سو روپیا تھا لیکن کچھ دن پہلے ایک بگ جمشت پور نوٹیفائیڈ ایڈیا کمیٹی نگر بکاس کے آدیش کے بعد ایک بگ کسی کا جس کا سو روپیا اس کو آٹھ ہزار کسی کا ڈیڑھ سو ہے تو دس ہزار ایسے بھاڑا بڑا دیا تھا اس کے بعد دکانداروں نے حلکم مدیا تھا کہ آخر ہم لوگ کیسے دیں گے اور یہ نوٹیز بھی جاری کر دیا تھا کہ ایک جولائی تک آپ کو سارے بھاڑے ہیں چکانے ہوں گے تو اس کو لے کر دکاندار گول بند ہوئے اور اس کے بعد چیمبر آف کومس کے گئے جو چیمبر ہے سمبوم چیمبر آف کومس جو بسمزی سنگٹھن ہے اور ویپاریوں کے لئے کام کرتا سنگٹھن کے لوگ نے ایک جھوٹہ دکھائی اور اس کو لے کر کئی بار دکانیں بھی بند رہی تو ایک بار ہم بازار بھی دکھا دیتا ہے پنکج دیکھیں یہی بازار ساکچی کا بازار یہ جو دیتنے دکان آپ کو نظر آ رہا ہوں گے یہ سب تلے ٹاٹا سٹیل کے انتر گاتا تھا لیکن اب سرکار نے اپنے انڈر میں لے لیا تو اس کا بھارہ نیردھارن کرنا ہے تو دکانداروں کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے بھارہ اگر نیردھارن ہونا ہے تو دکانداروں کے ساتھ بیٹ کر کرنا ہے نہ کہ کسی طرح کا کوئی فرمان جاری کر دینا ہے کہ اتنا آپ کو بھارہ بڑھا دیا گیا ہے اور آپ کو اتنا دینا ہے تو اس کو لے کر روز تھا دکانداروں میں تو اس کو لے کر دکاندار کہیں نہ کہیں ڈرے سامنے تھے کہ آخر جو بھاڑے پہ لے کر چلاتا ہے دکاندار وہ کیسے اپنے پریوار کو چلائے گا تو سمبون چیمبر آف کورس ایک جھوٹتا دکھائی اور اس کے بعد اپائیوٹ سے جا کر ان لوگوں نے ملاقات کی اور اپائیوٹ کے نیالے میں اپنی سکایت وارت دی تھی جس کو کل اپائیوٹ دیر سامنے اپائیوٹ نے بیدیا جادوں نے اسٹے لگا دیا اور کمیٹی بنا دی ہے سارے بازاروں کی جو اجیشت اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنا دیا کمیٹی اور جمسیت پور نوٹیفائی ریڈر کمیٹی کا ایک بیٹھاک ہوگا بیٹھاک میں کچھ بیچ کا راستہ نکالا جائے تاکہ جو سرکار کا عادے سے اس پہ بھی کام کیا جا سکے اور جو دکاندار ہے اس پہ بھی بھاڑے کا جو بوجھ ہے یہ بیٹھنا بڑے کمیٹی آگے چلتا کام کریں دکانداروں کے لئے دکانداروں کے لئے تریکی سے یہ تو ہر سمی کے لئے نہیں ہے لیکن فلال ابھی سٹے لگیا کیونکہ دکاندار کو دکاندار کو جمع کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں جس کا سو روپیا جس کو بھاڑا دینا ہو دس آزار روپیا کہاں سے دیتا ہے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں اپایوک نے سٹے لگایا تو ایک راستہ نکال لے بیچ کا راستہ نکال لے کہ سرکار کو بھی اس سے تھوڑا راستہ ملے گا اور جو دکاندار ہے اسے بھی کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکلے تاکہ اس کا گھر پروار بھی چل سکتے اور دکانداری بھی چلے اور سرکار کو اس سے فائدہ بھی پہنچے تو کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کل جب شام دیر شاہب میں جو سٹے آؤڈر آیا تھا تو اس کو لے کر چیمبر میں کافی خوشی تھی جو دکاندار ہیں جو چیمبر کے پدادی کاریوں کا چاہے بھی آنند مونکہ ہو چاہے جو مکیس مکتال ہو چاہے جتنے پدادی کاریوں کا بھول مالا پیناہ کر سواگت کیا ساتھ ہی لول نگارے کے ساتھ لڑوی باتے کیوں نہیں کیونکہ ان کو خوشی تھی کیونکہ خوشی بھی ہونا جوازیب ہے کیونکہ ایک بیک اگر کسیوں کو دس ہزار اگر دینا پڑے تو کہیں نہ کہیں چنتہ کا بھی سے تھا تو یہ فلال ابھی انتری میں سٹے ہے لیکن آگے چل کر کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ ضرور نکلے گا اور دکانداروں میں خوشی تو ضرور اب دکاندار اپنی دکان آرام سے بے فکر ہو کھلے کیونکہ دکاندار بھی دکان پرپر طریقے سے کھولنے پارا تھا کہیں نہ کہیں اس میں اوہپ ہو گی کہ کہیں پھر سے جنسی کے پدادی کاری نہیں پہنچے کہیں دالہ نہیں مار دے یا پھر کسی تھا کوئی کاروائی نہیں ہو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اوہپ ہو تھا لیکن وہ اوہپ ہو میڈ گیا ہے پیوت کے انتری مہادیس کے بعد اب آگے جب بیٹھا ہو گی تو اس میں تیہ کیا جائے گا تو کیا بھاڑا نکلے گا تو پرہات یہ جو کمیچی بنائی جائے گی جو بنی ہے جو گٹی ہوگی اور جس پہ اب بیچ کا راستہ نکالنے کو سکر کیا اس کے لئے بھی میاد بھی تیہ کی گئی ہے یا پھر جب سبھی طرح کے جو اس میں جو سوال آئیں گے اس کے بعد ہی یا پھر جب بھی میاد بھی ہے جی دیکھئے پھر جب بھی فلال روپ آئیوک نے تو میاد نہیں دیا لیکن ایک ٹیم جو بنا دی ہے ٹیم آنے والے دس سے پندرہ دن میں بیٹھک کرے گی ہر ایک بجاروں میں جا کر پدھا دکاری کے ساتھ میں جو بجار کے دیکش ہے سانچی بیشتوپور قدمان ٹیل کو جتنے بھی دس سریعت کے بجار ہے ان بجاروں میں جا کر دیکھ کے ساتھ میں بیٹھک کریں گے پدھا دکاری جا کر ایک بیچ کا راستہ نکالنے کے کوشش کریں کہ سرکار کو بھی اس کا نقصان نہ ہو اور جو بیپاری ہے اسے بھی نقصان نہ ہو تو ابھی اس کی کوئی سمیں تیمہ نہیں تحقیق گئی ہے لیکن آدیس نکال دیا گیا ہے کہ بیٹھک کر کے اس کا بیچ کا راستہ نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں اس کمیٹی میں جینے سی کے لوگ ہوں گے بلکل بلکل دیکھیں اس میں اس کمیٹی میں جینے سی کے لوگ ہوں گے ایڈی ایم لوان وڈرہ ہم لوگ اس پہ تیار ہیں کیونکہ ایک بھیک اتنے زیادہ 700 گناہ بھاڑا بڑھا دینا دکانداروں کے لئے پوسیبل نہیں تھا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو اوہ پو کی استیتی تھی وہ ضرور سماعت ہوئی اور دکانداروں میں خوشی تو ضرور ہے لیکن آنے والے دنوں میں ایک کمیٹی جو بنی ہے وہ اس کا راستہ ضرور نکالے گی اور دونوں بیٹھ کر میل بٹھ کر راستہ ضرور نکالے گا اور اس سے آنے والے سمیے میں دکانداروں کو بھی فائدہ ہو اور سرکار کو بھی فائدہ ہو بہت شکریہ پروہ دماغہ ساتھ جوڑے آپ تجاہر سی بات ہے 700 گناہ وردی کہیں سے بھی ویوہارک نظر نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ دکانداروں میں اس بات کو لے کر آکروش تھا لیکن اب اپیوک سے مناقات کرنے کے بعد اس پر جسٹے لگا تو تھوڑی سی اب رہات محسوس کر رہے ہیں اور ایک کمیٹی بنی گی جس کے بعد انتیم فیصلہ انتیم نیرنیس میں لیا جائے گا کہ اب کرایا کیا بہت شکریہ اپنا بات ہمارے ساتھ جڑے آپ جانکاری آپ نے دی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا